اسلام علیکم میں ہوں ندیم خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوڈ نیوز ہم کرائم کے حوالے سے مختلف لوگوں کی آواز بنتے ہیں انصاف کے لیے وہ تمام اس طبقے کی آواز اٹھاتے ہیں جن لوگوں کو اس ملک میں انصاف نہیں ملتا جن کی آواز آلہ حکام تک نہیں پہنچتی ان لوگوں کو آواز دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے ہمراہ تاکہ یہ آواز اگر ہم اٹھائیں گے تو شاید کوئی سن لے اور کسی کو انصاف ہماری وجہ سے مل جائے یا آپ لوگوں کی وجہ سے اس شخص کو انصاف مل جائے جو انصاف کا مستحق ہے سیالکوڈ نیوز کو سبسکرائب کریں اور اس آواز میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم غریبوں کی آواز اٹھاتے رہیں غریبوں کے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات جو کہ ان پر ظلم ہوتا ہے اور انہیں انصاف کہیں نہیں ملتا اس انصاف کے لیے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں آج ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے لودرہ کے شہری چار بچوں کا باپ اللہ وسایہ کی آٹھ جون کو ناظرین یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے افسوس نہ کہہ اور پولیس کے نظام پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ دو سال کے اندر وہ پولیس کے نظام کو بدل دیں گے اس میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے جیسی خیبر پختون خواہ کی پولیس میں لے کر وہ آئے ہیں پانچ سال کے اندر لیکن پنجاب کے اندر ابھی تک پولیس کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے لودرہ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے لودرہ کے علاقے کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں پر پولیس نے سی آئی اے نے ریڈ کی سی آئی اے سمجھا جاتا ہے پولیس کا وہ دپارٹمنٹ جو کہ بڑا پاورفل دپارٹمنٹ ہے پولیس کا ایک ونگ ہے جو کہ پاورفل ہے اور ان تمام ملزمان کے خلاف ان کی کاروائیاں بہت طاقتور بھی ہوتی ہیں ایسے ایسے ملزمان کو بھی یہ لوگ پکڑتے ہیں کہ جو کہ عام پولیس کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن وہاں پر کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہیں اسی ونگ کے اندر اور آج ایسی ہی کالی بھیڑے جو موجود ہیں ان کو ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں اللہ وسائیات چالی سال جس کی عمر تھی اور چار اس کے بچے تھے لودرہ کے قریب گاؤں میں رہتا تھا اور وہاں پر سی آئی اے نے کاروائی کی اور مبینہ طور پر اس کو چوڑی کے الزام میں گرفتار کر لیا اور اس کے والد کو کہا کہ تین لاکھ رپے رات گیارہ بجے تک اگر تم نے نہ کیے تو صبحوں تمہیں تمہارے اس بیٹے کی لاش ملے گی الزام یہ ہے کہ کال دھائی تین بجے اٹھا کے لائے ہے تقریباً دس بجے رات تین لاکھ کا مطالبہ کیا ہے شاید لطیف چندر نے گریب باپ کیا کرتا جب اسے اس کے ایک طرف بیٹے کی لاش جو ہے وہ نظر آ رہی تھی دوسری طرف اس نے پوری کوشش کی کہ وہ تین لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح کر لے لیکن وہ نہ کر سکا اور صبح کا سورج جو نکلا جو کہ ان کے لیے ایک ہندیرے کا منظر تھا اس سورج کی روشنی ان تک نہیں پہنچ سکی ناظرین اس میں ہوا یہ کہ صبح اسی انسپیکٹر کی کال آئی کہ آپ کے بیٹے کی لاش اس وقت ڈی ایچ کیو میں ہے اور وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے اس کی لاش جا کر لے لیں اور اس کی تدفین کریں اور نمازیں جنازہ ادا کریں اس خاندان پر کیا گزری یہ آپ ویڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی یہ اس کے بچے ہیں یہ اس کی بیوی ہے جو کہ بیوہ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اس کے خاندان کے لوگ ہیں جو کہ غم میں اس وقت مبتلا ہے عمران خاند صاحب آپ کے پولیس کو ٹھیک کرنے کے وعدے کہاں گئے جب آپ گریبوں کو انصاف نہیں دے پارے خیر اس کے بعد کیا ہوا پولیس نے وہ جب یہ پریشرائز ہونا شروع ہو گیا معاملہ کے یہ سراسر نائنصافی ہوئی ہے تو ان پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے سیٹی تھانا لودرہ کے اندر اور اس کے بعد وہ ملزمان جو سی آئی آ کے انسپیکٹر شاہد لطیف ہیں اے ایس آئی ایک ارشاد ہیں اس کے علاوہ ایک ایس آئی اور ہے اور ایک سب انسپیکٹر ہے لیکن انسپیکٹر شاہد لطیف اس میں سرگنا ہے جس نے پیسو کا مبینہ طور پر ڈیمانڈ کی اور جس نے مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں اس چالیس سالہ شخص کو جس کے چار بچے تھے چار بچوں کو یتیم کیا یہ بھی اس وقت فرار ہے اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے آئے روز واقعات پیش آتے ہیں جس پر ایک نظام کی بات کی جاتی ہے ایک قانون کی بات کی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ملزمان فرار رہیں گے اور یا وہ زمانتیں لے لیں گے یا پھر دوسرا حال یہ ہوگا کہ اس فیملی کو گریب خاندان کو پریشرائز کیا جائے گا کہ بتاؤ کتنے پیسے تمہیں چاہیے انہیں پیسے دے کے خرید لیا جائے گا اگر وہ نہیں مانیں گے تو انہیں ہیلے بہانوں سے ان پر پریشر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ بیچارے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے انہیں کہا جائے گا آپ جانے والا تو اس جہان سے چلا گیا ہے لیکن آپ لوگ اب یہ ہے کہ یہ جو خدمت ہم کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی یہ خدمت کریں اور اس کیس کو رفع دفع کر دیں آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے اندر جارج فلائڈ ایک جو کالا تھا اس کو مارا گیا پولیس وہاں پر پولیس والا تھا شک کی بنیاد پر اسی طرح چوری کے الزام پر جالی نوٹ کے الزام میں اس کو مار دیا گیا وہاں پر جارج فلائڈ کو اور اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر بختلف اتجاج ہونا شروع ہو گئے لوگ اس وبا کے دوران بھی بڑی تعداد میں آ گئے اور اس کے باوجود کہ وہاں کی جو آرمی ہے اس کو بھی بلانا پڑ گیا وہاں کی پولیس نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے تھے اور پاکستان کے اندر بھی سوالے سے اس معاملے کو بلیک لائفز میٹرز بلکل کرتی ہوں گی بلیک لائفز جو ہے میٹر لیکن یہاں پر پور لائف میٹر کرتی ہے کہ نہیں غریب کی زندگی بھی اس کے بھی کوئی معنی ہے کہ نہیں اس کی بھی اس ملک میں کوئی اوقات ہے کہ نہیں کہ یا جس کا دل کرے گا جب کرے گا انصاف کے بغیر خود ہی انصاف دے دے گا اس کے لیے آج ہم اللہ وسائع کے یہ چار جو یتیم بچے ہیں اس کی بیوہ ہے غریب باپ ہے اور بھوڑا شخص ہے اس کے لیے آج انصاف کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اللہ کرے کہ اسے انصاف ملے یہ ملزمان عدالت کے کٹیرے میں کانون کے کٹیرے میں کھڑے ہوں اور وہ دن ہم دیکھیں کہ جب پولیس افیسر جو ہے وہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوں اور انصاف اس غریب خاندان کو مل جائے جو ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے وہ اللہ وسائع تو کبھی شاید واپس نہیں آئے گا لیکن کم از کم اس کے خاندان کو انصاف مل جائے بچے ہیں وہ کل کو کرمنل نہ بن جائے کیونکہ ان کے باپ کو انصاف نہیں مل سکا تھا تو اس لیے وہ بھی کرمنل بن گئے بلکہ ان کے تعلیم کی ذمہ داری بھی حکومت کو لینی چاہیے اور عمران خان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا تاکہ اس غریب خاندان کو انصاف مل سکے اور یہی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو شیئر کریں اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیوز کرائم کے ریلیٹڈ جس میں غریبوں کی آواز جو ہے وہ بنیں گے ہم لوگ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سیال کو نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ یہ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بہت شکریہ